اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے یہ ہر اس شخص کی ضرورت ہے ہر اس شخص کا سوال ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا محتاج محسوس کرتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے لئے بڑا اہم کردہ ردہ کرتے ہیں اگرچہ دل میں ابھی اتنی محبت نہ ہو تب بھی تنہائی کی عوقات میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا توبہ استغفار کرنا اپنی بندگی کے اظہار کے لئے کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کی محبت کے اہم مظاہر میں سے اللہ تعالیٰ سے محبت کے لئے جو لوگ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزول آسمان کے وقت اس سے مناجات کرتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَزَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان کے پہلو بستروں سے جدہ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور تمہا کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں رات کو بستر سے جدہ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ سے امید انسان کو بستر چھوڑنے کے لئے مجبور کرتی ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ آنَا اللَّيْلِ سَاجِدَنْ وَقَائِمَئِنْ يَحْزَرُ اللَّا خِرَتَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا یہ بہتر ہے یہ وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے رات کی گھڑیوں میں سجدے محبت کی علامت ہیں یہ سجدے محبت کے حصول کے لئے کیے جاتے ہیں کہ سجدے اپنے رب سے دعائیں کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں یا اللہ یہ سجدے نصیب فرما دے اور الہی خشو کی وہ کیفیت نصیب کر دے جو آپ کو پسند آ جائے اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے آمین سم آمین آمین آمین